موسلم لیگ نون پنجاب کے پارلیمانی پارٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب اسمبلی کے جلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر بھرپور موقف دینے کا فیصلہ اسمبلیہ راکین کو شہباز شریف کی گرفتاری کے بارے میں تقریر کی ہدایت اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے نیب نون لیگ سے سیاسی انتقام نہ لے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کوئی دارہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جمہوری حاق ہے کانسٹیبل کے امیدواروں کی بھرتی میں گڑھ بڑھ گھوٹالا امتحانات لینے والی ٹیسٹنگ سرویس پر مبینہ کر اپشن کے سنگینی الزمات سی ٹی ایس کے عملے نے کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے پرچوے پیسے لے کر حل کر آئے امیدوار کی بجائے ہر متعلقہ افراد کو امتحانات میں بٹھا دیا پرچا فی پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک وصولی درجنوں جالیوں میدواروں اور سہولتکاروں کے خیلاف مقدمات درج ایف آئی آر کی کاپی لاہو نیوز پر سیاسی دباؤ یا کچھ اور تبدیلی سرکار نے لینڈ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے قبضہ مافیا سے راضی واقعزار کرانے کے لیے الڈی ایک آپریشن بند سینتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا اور اربو روپے کی قیمتی راضی کے بتیس مقامات پر ابھی تر مافیا کا قبضہ برقرار میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب مورل ٹاؤن کے برستان میں قبضہ مافیا کا خاتمہ گرینڈ آپریشن کے دوران سولہ آہاتے گھر اور دو دکانیں مستمار کر دی گئیں ڈیپیٹی کمیشنر کا دورہ مستماری کے عمل کا جائزہ لیا لاہور نیوز کی کاوشوں کو سرہا لاہور نیوز نے اس کی نشاندہی کی اور ہائی کورٹ نے اس کا ایکشن لیا لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ ایسی ہیں لاہور کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کے بنیاد پہ ہم کروڑوں روپے کی جو سرکاری زمین ہے وہ واگزار کر آ رہے ہیں موڈل ٹاؤن قبرستان میں آہاتہ بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے سسٹن کمیشنر سے 23 نومبر تک رپورٹ طلب کر لی قبرستان کی اراضی پر آہاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے کی جسٹر سلی اکبر قریشی کے موڈل ٹاؤن اسلام ٹرسٹ کے جنرل سیکٹری حافظ عبد الرحمن کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارس سرکاری ایمارتوں میں آہاتہ جدگی کے واقعات کی انکواری کا معاملہ انکواری ٹربینل محمد اکتر بھنگو کو چیف سیکٹری کی مبہم ریپورٹ موصول ایل ٹی اے پلازا اوکاف بلڈنگ اور ملتان میٹرو بس ریکارڈ اور جانی و مالی نقصان کی تفصیل غائب زیمنی تفصیلات پر اہم کر کے خانہ پوری کی کوشش پاکستان پر جھوٹوں کا ٹولہ مسلط ہے جس قوم نے عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گالی دیتا ہے وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں صرف جھوٹ ہے ان پر باسٹھ 63 لگنی چاہیے مسلم لیقنون کے رہنمہ رانہ مشہود کے پریس کانفرنس دھنوں کے دوران توڑ پھوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کے عزالے کا فیصلہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو معافظہ پیکش تیار کرنے کے ہدایت وزیراعال عثمان بزار نے ہنگامی چلاس طلب کر لیا دھنے میں زخمی پانچ اور پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسال شہباز شریف کی گرفتاری نیب کے گھگ جوڑ کا نتیجہ ہے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں خدا رات جھوٹ بولنا بند کریں سو روز کا ایجنڈا کہا ہے عوام کو مہنگائی تلے رون دیا رہنمہ نون لیک ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتو پیپلز پارٹی کو کسی این آر او کی ضرورت نہیں دوسروں کو ٹیز کرنے کا عمل زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا حکومت ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو حل کرے کانٹریکٹ ملازمین کو بحال کرے رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس منشیات کا کالا دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بلا امتیاز ٹریک ڈاؤن جاری رہے گا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے کمانڈر اینٹی نارکوٹیکس پورس پنجاب برگیڈیر خالد محمود گوراہ کی ملاقات منشیات فروشی کے خلاف کارروائیوں پر تبادلہ خیال پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجھاید کامران سمیت چار پروفیسرز کی زمانت منظور ہائی کوٹ کا پانچ پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا لاہور پارکنگ کیس ہائی کوٹ نے سابق امپی اے حافظ نومان کی زمانت کا بلد کرفتاری میں تواصلی کر دی لیگ ایم میں نے ناصر احمد بوسال نیب میں پیش نیب ٹیم کی آمدن سے زائد اساسہ بنانے پر پوچھ کر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں پیش شفت ترک کمپنیز البراک اور اوز پاک کا بڑا ریکارڈ نیب لاہور کو محصول ہو گیا البراک اور اوز پاک کے ریکارڈ کی ایک سو سے زائد فائلوں سے بھری گاڑی نیب لاہور آفیس پہنچ گئی ہیلتھ کارڈ سکیم جلد شروع کریں گے گلاب دیوی ہسپتال بھی پینل پر ہوگا ہسپتال کی سرکاری گرانڈ میں اضافہ ہوگا صوبائی وزیر صحت کے گفتگو ٹاکٹر یاسمین راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ کیا ایم ایس نے ہسپتال کی عمور پر بریف کیا گھر پہنچنے والا ای چالان کہاں جمع کرانا ہے پنجاب سیف سٹیز نے مسئلہ حل کر دیا پنجاب سیف سٹیز آفورٹی اور بینک آف پنجاب کے مابین موہدہ تیپا گیا بینک آف پنجاب کی تمام شاخوں میں ای چالان کا جرمانہ جمع کر آ جا سکے گا انٹرنیٹ بینکنگ فراڈ ایف آئی اے نے کاؤنٹر ٹرریزم ڈپارٹمنٹ کی مدد مانگ لی ایف آئی اے سائبر کرائم نے سی ٹی ڈی کی مدد سے انتیس ملزمان گرفتار کیے دس مقدمات ترج کیے بینکوں سے پانچ کروڑ اٹھائیس لاگ ستاسی ہزار چار سو تین تیس روپے نکلوائے جا چکے ہیں نچلی سطح پر بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے کوششیں پنجاب حکومت کا بلدیاتی لیکشن کے لیے ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ دیا ہے دنیا کا بہترین سیمنٹ پاکستان میں بنتا ہے کوشش ہے کہ سیمنٹ کی ایکسپورٹ ایک ارب ڈالر تک لے جائیں گے بارہ نومبر سے تین روزہ انٹرنیشنل سیمنٹ کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں پاکستان سیمنٹ منفیکچرز ایسوسییشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس شہید ڈی آئی جی کیپٹن اٹائٹ سید احمد مبین کو خیراج عقیدت جی سی یونیورسٹی میں ہاکی ٹارنمنٹ کا انعقاد کیا فائنل جی سی یونیورسٹی نے سی ٹی 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 پولیس کی ٹیم کو شکست دے کر جیت لیا سی ٹی او نے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیا سندس فانڈیشن میں مریض بچوں کے احزاز میں تقریب گورنر پنجاب سوہل احمد عزیزی خالدہ باسدار سمیت اہم شخصیات کے شرکت تھلی سیمیہ نے مبتلا بچوں کے ریم پر واک نے تقریب کو چار جان لگا دیئے چودری محمد سرور نے کہا سندس فانڈیشن کے بچے پوری قوم کے بچے ہیں تھلی سیمیہ کے شکار بچوں کے علاج معالجے میں ہر تعاون فراہم کیا جائے گا کرشنا مندر راوی روٹ میں ہندو برادری کی دیوالی کی تقریب ہندو مرد و خواتین کی اپنی خصوصی پوجہ بھجنگائے اور دیوالی کی مناسبت سے دیئے روشن کیے کیک کاٹا گیا شرکہ میں خصوصی تاہر پی تقسیم اور باغ جناہ میں اوپن ائر تھیٹر میں موسیقی میلا فنکارو نے فن کا جادو جگہ کر حاضرین کے دل جیت لیے